ناظرین سلطان رائی کی فلمی کیریئر کی داستانیں تو بہت لمبی ہیں ہم جہاں ان کی ناغہانی موت کا ذکر کریں گے سلطان رائی کا اثر نام سلطان محمد تھا اور وہ یکم جنوری 1934 کو پاکستان کے شہر راولپنڈی میں پیدا ہوئے تھے قیام پاکستان کے بعد ان کے گھرانے نے راولپنڈی میں ہی سکونت اختیار کی یہ ایک مذہبی گھرانہ تھا اور سلطان رائی نے بچپن ہی میں قرآن پاک تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا تھا سلطان رائی کو چھوٹی عمر اسے ہی فلموں میں کام کرنے کا شوق تھا اسی شوق کے ہاتھوں وہ راولپنڈی سے لاہور چلے آئے اور سٹریج ڈرامو سے اپنی فنی زندگی کا آغاز کیا تھا جنوری 1996 کی بات ہے سلطان رائی اسلام آباد میں امریکہ کا ویزہ لگوانے کے بعد جی ٹی روڈ سے واپس لاہور آ رہے تھے ان کے ڈرائیور ہاجی آسن ان کے ساتھ تھے گجناوالا کے بائی پاس پر ان کی گاڑی کا ٹیر پھٹ گیا ہاجی آسن جیک لگا کر ٹیر بدلنے میں مصروف ہو گئے کہ دو نکاب پوش ڈاکو نے سلطان رائی کی تلاشی لینے کی کوشش کی سلطان رائی ڈاکو کے ساتھ گتم گتا ہو گئے ڈاکو نے گھبرا کر فیر کر دیا یوں گولی سلطان رائی کا جبڑا چیرتی ہوئی دماغ سے پار ہو گئی ڈاکو فرار ہو گئے اور ہاجی آسن مختلف گاڑیوں کو روکنے کے لیے اشارے کرتے رہے مگر کوئی گاڑی بھی نہ رکھی ہاجی آسن نے کسی نہ کسی طرح قریبی پیٹرول پاہن پہنچ کر پولیس کو وقوع کی اطلاع دی سلطان رائی کے جست خاکی کو ڈیویجنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پہنچا دیا گیا سلطان رائی کے قتل کی قبر گجنا والا شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور اس کے پرستار جوگ در جوگ ہسپتال پہنچنا شروع ہو گئے پوسٹ مارٹرم کے بعد سلطان رائی کی لاش لاہور منتقل کر دی گئی ان کے آہل خانہ امریکہ میں تھے ان کے آنے کا انتظار کیا گیا اور چودہ جنوری انیس سو چھانوے کو انہیں لاہور میں شاہ شمس قادری کے مزار کے آہاتے میں سپردے خاک کر دیا گیا